اسلام علیکم میں صفیزم الاسلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ تذکیرت الاولیاء کے کتاب لے کر آئے ہوں اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اس ٹاپکک کا نام ہے حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقب عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاروف آپ اپنے دور کے ان ممتاز بزرگوں میں سے ہوئے ہیں جن کو تمام شیوک نے عظمت و مرتبت کے اعتبار سے امیر القلوب کا خطاب عطا کیا آپ حضرت سردی شکتی کے پیرو مرشد اور حضرت زنایت بغدادی کے ہم عرض تھے عمر کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت احمد حواری کی صحبت میں گزرا آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے تصورت کو فقر پر ترجیح دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بلا عصار و قربانی کے صحبت شیخ ضائع نہیں اور آپ کو نوری کا خطاب اس لئے دیا گیا کہ آپ کے موں سے ایسا نور حوائدہ ہوتا کہ پورا مکان منور ہو جاتا اور دوسرا سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگل کے جس چھوپڑی میں آپ مشکولے اور ریاضت رہتے تھے وہ آپ کی کرامت سے شب تاریخ میں بھی روشن لیتی تھی آپ کے متعلق حضرت ابو احمد مغاری کا یا قول تھا کہ میں نے آپ سے زیادہ حضرت زنایت کو بھی عبادت گزار نہیں پایا حالات ریاضت کے اتدائی دور میں آپ خر سے کھانا لے کر نکلتے اور راستے میں خیرات کر کے نماز زہر کے بعد اپنے دکان پر جا بیٹھتے حتیٰ کہ یہ سلسلہ بیس سال تک چلتا رہا لیکن آپ کی گھر والے اس تصور میں رہتے کہ دکان پر کھانا کھا لیا ہوگا آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لئے برسوں کے مزاہدات اور جب میں نے امبیاء اکرام کی قول کے مطابق یہ غور کرنا کو شروع کیا کہ شاید میری عبادت میں ریا کا انصر شامل ہو گیا ہوں تو پتا چلا کہ میرے نفس نے قلب سے ساز باز کر رکھی ہے لیکن جب میں نے مخالفت نفس شروع کی تو میرے اوپر اثرار باطنی کا انکشاف ہونے لگا اور جب میں نے نفس سے اس کی قیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ میری کوئی مراد پوری نہیں ہو سکی اس کے بعد میں نے دریائے دجلہ میں مشلی پکڑنے کو چھڑ دا کر خدا تعالیٰ سے عشق کیا کہ جب تک اس میں مشلی نہیں فسیں گی یوں ہی کھڑا رہوں گا یا کہتے ہیں مشلی فس گئی تو میں نے حد جنائے سے اپنے فراخی مراتب کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اگر مشلی کے بجائے تم ساپ کا شکار کرتے تو یقینا کرامت ہوتی لیکن جو کہ ابھی تم درمیانی منزل میں ہو اس لئے تمہارے واقعہ کو کرامت سے نہیں بلکہ فریب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جس وقت گلام خلیل نے بزرگ دسمنی میں خلیفہ سے یہ شکایت کی کہ ایک ایسا گیروہ پیدا ہو گیا ہے جو رکس ہوا سرور بھی کرتا ہے اور اشاروں کنائوں میں گفتگو بھی کرتا ہے اور زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جو قابل گردن زدنی ہے اس شکایت پر خلیفہ نے تمام مشایق کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور جب سب سے پہلے زلات نے حضر ارکام کو قتل کرنا چاہا تو حضرت نوری مسکراتے ہوئے ان کی جگہ پر جا بیٹھے اور لوگوں نے جواب سے کہا کہ ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا تو ورمایہ کی میری بنیادی طریقہ جذبہ ایسار پر قائم ہے اور میں مسلمانوں کی جان کے بدلے اپنے جان دینا زیادہ بہتر تصور کرتا ہوں حالانکہ میرے نزدیک دنیا کا ایک لمحہ محشر کے ہزار سال سے افضل ہے کیونکہ مقام دنیا خدمت ہے اور اقبہ مقام قربت ہے لیکن خدمت کے بغیر قربت کا حصول ناممکن ہے یہ انوکھا کلام سنکر خلیفہ نے قاضی سے سوال کیا کہ ان کے بارے میں حکم شرع کیا ہے قاضی نے حضرت شبلی کو دیوانہ تصور کرتے ہوئے سوال کیا بیس دینار پر کتنی زکاة ہوتی ہے فرمایا کہ ساڑھے بیس دینار یعنی نصف دینار مزید اس ظلم میں ادا کرے کہ اس نے بیس دینار زمہ کیوں کیے جس طرح حضرت ابو پکر شدی کے کے پاس چالیس دینار تھے اور انہوں نے سب کے سب زکاة میں دے دیئے پھر قاضی نے حضرت نوئی سے ایک سوال کیا جس کا انہوں نے پرجستہ جواب دے کر الٹا قاضی سے کہا کہ اب تم بھی سن لو کہ خدا نے ایسے بندے بھی تخلیق فرمائے ہیں جن کی حیات و مماد اور قیام و قلام سب اسی کے مشاہدے سے وابستہ ہیں اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ مشاہدے سے محروم رہ جائے تو موت واقع ہو جائے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسی کے سامنے رہتے ہیں اسی سے سوتے ہیں اسی سے کھاتے ہیں اسی سے سنتے ہیں اور اسی سے طلب کرتے ہیں یا جواب سن کر قاضی نے خلیفہ سے کہا کہ اگر ایسے افراد بھی ملہد اور جندگ ہو سکتے ہیں تو میرا فتوائیہ ہے کہ پورے عالم میں کوئی مواخد نہیں ہے اور جب خلیفہ نے ان حضران سے کہا کہ مجھ سے کچھ طلب کیجئے تو سب نے کہا کہ ہمارے خواہش تو صرف یہ ہے کہ تم ہمیں فراموش کر دو یا سن کر خلیفہ بھی رکتاری ہو گئی اور سب کو تازم و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا کسی کو آپ نے دورانے نماز داڑھی سے مشکلہ کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اپنا ہاتھ خدا کی داڑھی سے دور رکھو یا کلمہ سن کر باش لوگوں نے خلیفہ سے شقایت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کلمہ کفر ہے اور جب خلیفہ نے آپ سے سوال کیا کہ تم نے یہ جملہ کیوں کہا فرمایا کہ جب بندہ خود خدا کی ملکیت ہے تو اس کی داڑھی بھی خدا کی ملک ہے یہ جواب سن کر خلیفہ نے کہا کہ خدا کا شکر ہے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا نفس چالیس سال سے نفس سے علاہدہ ہے جس کی وجہ سے میرے قلب میں تصور گناہ تک نہیں آیا لیکن یہ مقام مجھے اس وقت حاصل ہوا جب خدا کو پہچان لیا پھر فرمایا کہ ایک نور کا مشاہدہ کرتے کرتے میں خود نور بن گیا اور جب میں نے خدا سے دائمی خالت طلب کی تو جواب ملا کہ سوائے دائم رہنے والے کے دائمی خالت پر کوئی سبر نہیں کر سکتا آپ نے حضرت جنائیس سے فرمایا کہ تیس سال سے میں اس ادھی ادھیر بن میں مبتلا ہوں جب اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے تو میں گم ہو جاتا ہوں اور جب میں ظاہر ہوتا ہوں تو اس کے ذات گم ہو جاتی ہے یعنی اس کی حضوری میری غائبت میں مجمر ہے اور جب میں کوئی صحیح کرتا ہوں تو حکم ہوتا ہے کہ یا تو رہے گا یا میں حضرت جنائیس نے فرمایا کہ آپ اسی حالت پر قائم رہیں کہ جاہر و باطن میں صرف وہی وہ نظر آتا رہے اور آپ گم رہیں بعض حضرات نے حضرت جنائیس کو بتایا کہ حضرت نوری تین شبانہ روز سے پتھر پر بیٹھے باواجے بلند اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کھانا پینا سب بند کر رکھا ہے لیکن نماز اپنے صحیح وقت میں ادا کر لیتے ہیں حضرت جنائیس کے ارادت مندوں نے کہا کہ یہ تو فنایت کی دلیل نہیں بلکہ خوشیاری کی علامت ہے کیونکہ فانی کو نماز کا خوش باقی نہیں رہتا حضرت جنائیس نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ ان پر عالم وست تاریخ ہے اور صاحب وست خدا کی حفاظت میں ہوتا ہے پھر جنائیس نے آپ کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ اگر اللہ کو رضا پسند ہے تو پھر آپ شور وغوگا کیوں کرتے ہیں یا سن کر آپ نے شور بند کرتے ہوئے کہا کہ اے جنائیس تم میرے بہترین استاد ہوں آپ لہے حضرت شبلی کے وعج میں پہنچ کر جب السلام علیکم یا ابا بکر کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ علیک السلام علیک السلام یا امیر القلوب پھر آپ نے فرمایا کہ بے عمل عالم سے اللہ تعالی خوش نہیں ہوتا لہذا اگر تم با عمل عالم ہو تب تو وہ اجزاری رکھو ورنہ ممبر پر سے نیچے اتر جاؤ یا سن کر جب حضرت شبلی نے آپ کے قول پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ عمل میں یقینا کوئی کمی ہے چنانچہ ممبر پر سے وہ نیچے اتر گئے اور گوشہ نشین ہو کر مشغول عبادت ہو گئے اور جب دوبارہ لوگوں نے وعز گوئی کیلئے مجبور کر کے ممبر پر لا بٹھایا تو خجت نوری اطلاع پاتے ہی وہاں پہنچے اور فرمایا کہ تم نے مخلوق سے چھپنے کی کوشش کی تو تمہیں تعظیمان دوبارہ ممبر پر لے آئے لیکن میں نے مخلوق سے رابطہ رکھتے ہوئے ہدایت کا راستہ دکھانا چاہا تو میری پتھروں سے مدھارات کی گئی یہ سن کر حضرت شبیل نے پوچھا کہ آپ کی ہدایت اور میری پوشیدکی کا کیا مفہوم ہے فرمایا کہ میری ہدایت دویا تھی کہ میں نے خدا کے لئے مخلوق سے رابطہ قائم کیا اور تمہاری پوشیدکی کا مفہوم یہ ہے کہ تم خالق و مخلوق کے مابین ہجاب و واسطہ بنے رہے جبکہ تمہیں یہ حق خاصی نہیں کہ تم دونوں کے درمیان ہجاب و واسطہ بن سکو اور مجھے کسی واسطہ کے ضرورت نہیں کسی بنا پر میں تمہیں کار آمد بندہ تصور نہیں کرتا کسی اشفہانی نوجوان کے قلب میں آپ کے دیدار کا اشتیاب پیدا ہوا تو شاہ اشفہان نے اس کو یہ حلالہ سیا کہ اگر تم ان سے ملنے نہ جاؤ تو میں تمہیں ایک ہزار دینار کا محل سامان سمیت اور ایک ہزار دینار کی کنیز معاز زیورات کے پیش کر سکتا ہوں لیکن وہ ان چیزوں پر لات مارکن ننگے پاؤ شوقی دیدار میں چل پڑا ادھر آپ نے اپنے ارارت مندوں کو حکم دیا کہ ایک مل تک زمین کو بلکل صاف و شفاق کر دو کیونکہ ہمارا ایک عاشق ننگے پہ چلا آ رہا ہے اور جب وہ نہ زوان حاضر قدمت ہوا تو آپ نے بادشاہ کے لالا چر اس کے قصد کا پورا واقعہ بیان کر دیا جس کو سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ مرید کی شان یہ ہے کہ اگر سارے جہاں کی نعمتیں بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے تو ان پر نگاہ نہ ڈالے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ایک شخص کے ساتھ رونے میں مشروف رہے اور جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ یہ ابلیس تھا اور اپنے عبادت کا تذکیرہ کر کے اس قدر زار و قطار رویا کہ مجھ کو بھی رونا آ گیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ دوران تواف میں یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے وہ مقام و وصف عطا کر دے جس میں کبھی تغیر نہ ہو چنانچہ بیداللہ میں سے ندا آئے کہ آئے ابو الحسن تو ہمارے مساوی ہونا چاہتا ہے کیونکہ یہ وص تو ہمارا ہے کہ ہماری صفات میں کبھی تغیر و تبدل رنوما نہیں ہوتا لیکن ہم نے بندوں میں اس لئے تغیر و تبدل لکھا ہے کہ ہماری عبودیت و ربوبیت کا اظہار ہوتا رہے حضرت زعفر خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے بزات خود آپ کو یہ مراجات کرتے سنا کہ آئے اللہ تو اپنے ہی تخلیق کردہ بندوں کو جہنم کا عجاب دے گا لیکن تیرے اندر یہ قدرت بھی ہے کہ صرف میرے وزوز سے جہنم کو لبریج کر کے تمام اہل جہنم کو بحشت میں بھیزتے حضرت زعفر کہتے ہیں کہ اسی شک میں نے خواب میں کسی کہنی والے کو سنا کہ ابو الحسن نوری کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے مخلوق کی محبت کے صلاح میں تمہاری مغفرت فرما دی ایک مرتبہ حلت شبلی نے آپ کو اس طرح محب مراقبہ پایا کہ جسم کا روحہ تک حرکت میں نہیں تھا اور جب انہوں نے سوال کیا کہ مراقبہ کا یہ کمال آپ نے کس سے حاصل کیا تو فرمایا کہ بلی سے اس لیے کہ ایک مرتبہ وچوہے کے بل کے سامنے مجھ سے بھی زیادہ بے حص و حرکت بیٹھی تھی دورانے گسلے آپ کا کوئی کپڑے اٹھا کر چلتا بنا تو اس کے دونوں ہاتھ پکھار ہو گئے اور جب وہ کپڑے واپس لے آیا تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس نے میرے کپڑے واپس کر دیے تو بھی اس کے ہاتھوں کی توا نہ ہی لوٹا دے چنانچہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے فرمایا کہ جب میں گسل کرتا ہوں تو وہ میرے کپڑوں کی نگرانی کرتا ہے لوگوں نے پوچھا ماں آزرت کے ساتھ میرے کپڑے دے گیا بغداد میں آگ لگنے سے بہت سے افراد چل گئے اسی آگ میں کسی دولت مند کے دو غلام بھی فض گئے تو اس نے اعلان کیا کہ جو میرے غلاموں کو آگ سے نکالے میں اس کو ایک ہجار دینا دینار انام میں دوں گا اتفاق سے آپ بھی وہاں سے گجر رہتے ہیں چنانچہ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں سے غلاموں کو نکال لائے اور آگ نے آگ کے پر کوئی اثر نہیں کیا اور جب اس مالنار نے وہ درہاں پیش کرنا چاہا تو فرمایا کہ انہیں تم اپنے پاس ہی رکھو کیونکہ مجھے ان کی خس ہر سے نہ ہونے کی وجہ سے ہی خدا نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میں نے دنیا کو آخرت سے تبدیل کر دیا ایک مرتبہ دہتا ہوا انگارہ ہاتھ ملنے کر مسل لیا جس کی وجہ سے ہاتھ کالا ہو گیا دری اصنا خادمہ نے آپ کے سامنے دودھ اور روٹی لاکر رکھا تو آپ نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے خادمہ کی قلب میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ انتہائی بتتمیزی کی بات ہے ابھی وہ اسی خیال میں تھی کہ باہر سے شاہی سپاہیوں نے آ کر خادمہ کو یا کہتے ہوئے گرفتار کر لیا کہ تُو نے زیر جامعہ چھرایا ہے اور تجھے کتوائی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور یہ کھا کر اس کو زدو وقوب کرنا شروع کر دیا یا دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس کو امت مارو تمہارا زیر جامعہ ابھی مل جائے گا چنانچہ اسی وقت ایک شخص نے زیر جامعہ سپاہیوں کو ہوا نے کر دیا اور وہ خادمہ کو چھوڑ کر چلے گئے آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ میری بتتمیزی ہی تیرے کام آگئی ہے سن کر خادمہ نے ندامت کے ساتھ اپنے برے خیال پر توجہ کی کسی کے دورانے سفر گدھا مر گیا تو وہ اس تصور سے رو رہا تھا کہ اب میں اسبات کس چیز پر لات کر لے جاؤں گا اتفاق سے ادھر سے آپ کا بھی گزر ہوا اور مسافر کے بے بسی دیکھ کر گدھے کو ٹھوکر مار کر فرمایا یہ سونے کا وقت نہیں ہے یا کہتے ہی گدھا اٹھ بیٹھا اور وہ مسافر اپنا سامان اللہ کا رخصت ہو گیا آپ کی علالت کے دوران ایک مرتبہ حضر جنید مجاز پرسی کیلئے خاضر ہوئے تو کچھ فل اور فول آپ کو پیش کی اس کے بعد جب آپ حضر جنید کی بیماری میں اپنے ارادت مندوں کے حمراہ مجاز پرسی کیلئے تشریف دیگئے تو اپنے مردین سے فرمایا کہ سب لو جنید کا مرش اپنے اوپر تقسیم کر لو یا کہتے ہی حضر جنید صحت یاب ہو گئے تو آپ نے اسے فرمایا کہ فل اور فول کی بجائے اس طرح آیادت کو جانا چاہیے کچھ لوگ ایک ضعیف العمر شخص کو زدو کوب کرتے ہوئے قید کھانے کی طرف لے جا رہے تھے اور وہ انتہائی صبر وزبت کے ساتھ خاموش تھا آپ نے قید کھانا میں جا کر اس سے پوچھا کہ اس قدر ضعف و نقاحت کے باوجود تم نے صبر کیسے کیا اس نے جواب دیا کہ صبر کا تعلق حمد و شعال زجاج سے حینا کی طاقت و قوت سے پھر آپ نے پوچھا کہ صبر کا کیا مفہوم ہے اس نے کہا کہ مسائب کو اس طرح خوشے کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے جس طرح لوگ چھٹکارہ پا کر مسرور ہوتے ہیں پھر فرمایا کہ آپ کے ساتھ سمندر پار کرنے کے بعد معرفت حاصل ہوتی ہے اور جب حاصل ہو جاتی ہے تو اول و آخر کا علم حاصل ہو جاتا ہے حیرت ابو حمجہ کسی جگہ قرب کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جس قرب میں ہم لوگ ہیں وہ در حقیقت بوعت در بوعت ہے فرمایا کہ جب بندہ خدا کو شنات کرے اور اس میں ورچ گوئی کہ یہ صلاحیت بھی ہو اس وقت ورچ کرنا مناسب ہے ورنہ خدا کو پہچانے بغائے وعج کوئی کی بلا بندوں اور شہروں میں فیل جاتی ہے فرمایا کہ حقیقت وست کا اظہار اس لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ وست ایک ایسا شوال جوالہ ہے جو سر کی اندر بھڑکتا ہے اور شوق کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے فرمایا کہ تباہ سنت کے بغیر اسلام کا راستہ نہیں ملتا فرمایا کہ صوفی کی تاریخ یہ ہے کہ نتوہ کسی کی قید میں اور نہ کوئی اس کی قید میں پھر فرمایا کہ ارواح سوفی غلاجت بشری سے آزاد قدرت نفسانی سے ماخ اور فائشات سے مبرہ ہوتا ہے فرمایا کہ تصوف نہ تو رسم ہے نہ علم کیونکہ اگر رسم ہوتا تو گزاہدات سے اور علم ہوتا تو تعلیمات سے حاصل ہو جاتا بلکہ تصوف ایک اخلاقی شائع ہے اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق و عادات اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے فرمایا کہ مخلوق دشمنی اور خدا دوستی کا نام تصوف ہے ایک نبینا اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے راستے میں آپ کو ملا تو فرمایا کہ تو اللہ کو کیا جانے اگر اللہ کو جان لیتا تو جندہ نہ رہ سکتا یا فرما کر غش کھا زمین پر گر پڑے اور ہوش آنے کے بعد ایک ایسے جنگل میں جا پہنچے جہاں بھانس کی فانسے آپ کے پورے جسم میں چپتی تھی اور ہر قطرے خون سے اللہ کا نقش ظاہر ہوتا تھا اور جب اس حالت میں آپ کو گھر لائے گیا اور لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی گئی تو فرمایا کہ میں تو اسی کے پاس جا رہا ہوں یہ حق کر دنیا سے رخصت ہو گئے حیرت زنایت بغدادی کا کال ہے کہ وہ اپنے دور کے ایسے صدقین میں سے تھے کہ آپ کے بات کسی نے حقیقی اور سچے بات نہیں کہی